جس طرح ہندوستان سستا تیل روح سے لے رہا تھا پاکستان نے پھی لینا بدقسمتی سے آتے ساتھ تھی آپ کا پتہ ہے کہ سازش شروع ہوگی واپس آئے تو بوٹ آف نو کانفیٹنس ہوگی جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے اس کی سپیچز نہیں دکھانے لیتے اور یہ بھی آپ آئیے لائیب نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز بہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہیں تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں ایک سو دس ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ تیل چلا گیا تھا ان کے دور میں ابھی پینسٹھ ڈالر تھا اور اب کبھی ستر ڈالر ہوتا ہے اسی ڈالر پہ سنے ابھی گیا ہوا ہے تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا اب کتنا مہنگا تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے اور اس کے باوجود جب ہماری گروتھ ریڈ تھی پانچ اشاریہ سات اور چھ فیصد یہ سترہ سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریڈ تھی اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیلر میں اس سے پہلے جرنل زیاوالحق کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افغان جہاد میں اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹو سنٹو میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے یہ امریکن ڈالر آنے کے بغیر پاکستان کی گروتھ پانچ اشاریہ سات اور چھ فیصد جو ہم نے تیل کی قیمتیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی وہ کیوں رکھی کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بابلہ یہ تھوڑی در کے نیچے آ جائے گا لیکن ہماری اکانومی اتنا اونچ نیچ نی دے سکتی اس لیے ہم نے سبسوڈائز کیوں کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا میں نے سادر پوٹن سے جب ملاقات ہوئی ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تب ہی کہ تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی تو انہوں نے پھر اپنا انیڈی منسٹر بھیجا حماد عزر سے ملاقات ہوئی اور ہماری انڈرسٹینڈن یہ تھی کہ ہم نے اس کو ہم نے جس طرح ہندوستان سستا تیل روس سے لے رہا تھا پاکستان نے بھی لینا تھا اور بدقسمتی سے آتے ساتھ ہی آپ کا پتہ ہے کہ سازش شروع ہوگی واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگی اور اس کے بعد ہماری گربنٹ چند ہفتوں میں چلی گئی تو وہ بیچ میں چیزیں رہ گئے